بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بائیوں اور بہنوں آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بتاؤں گی ایسی نعمت کے بارے میں بتاؤں گی جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں میرے چینل ہر بریس طبیبہ سمر کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہن سکے اس کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے اس کے فوائد جان لیتے ہیں وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ کم لوگوں کو پتا ہیں تو آج میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح استعمال کرنا ہے اور آپ کن کن بیماریوں سے بس سکتے ہیں یہ ایک ایسا بیج ہے جس پر تمام حکمہ متفق ہیں یعنی پرانے اور نئے مجودہ جو حکمہ ہیں وہ تمام اس پر متفق ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بہت سارے طبی راز طبی فوائد پشیدہ ہیں حتیٰ کہ جو لوگ مچھلی اور گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اور مچھلی اور گوشت نہ کھانے کی وجہ سے ان میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس ایک بیج کو کھانے سے وہ پوری ہو سکتی ہے اور جو لوگ دودھ گھی اور مکھن کا استعمال نہیں کرتے اور ان چیزوں کو نہ کھانے کی وجہ سے ان میں جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو سکتی ہے اور جو لوگ بی پی کے مریض ہیں یعنی جنہیں بلیڈ پریشر ہیں بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جن کے گردے میں پتری ہیں یا جوڑوں میں درد ہیں جوڑوں میں سوزش آ گئی ہیں یا جو لوگ اپنے دل کے وال کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس بیج کا نام ہے السی کا بیج اس کو ہم السی کے بیج کہتے ہیں یہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فوائد کے حامل ہوتے ہیں اگر اس کا روزانہ ایک چمچ کھا لیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بریق صفوف اس کا بنا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کو چبا کر کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے طوے پر بھی تھوڑا سا بھون کر کھا سکتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے ہاں البتہ اگر اس کو ثابت کھایا جائے یعنی چبا کر نہ کھایا جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے یعنی نقصان دے ہو سکتے ہیں یا تو آپ اس کو بھون کر کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا بریق صفوف بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ چبا کر کھا سکتے ہیں اور جن لوگوں کے جسم کے اندر بلیڈ پریشر ہے یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر کسی کی قوت مدافت کمزور ہو گئی ہے تو یہ قوت مدافت کو بڑھانے میں یعنی اس میں اضافہ کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے جسم کے اندر اگر گلٹیاں بن چکی ہیں تو یہ گلٹیاں کو بھی بہتر کر سکتا ہے یعنی اس کو کھانے سے اس کے استعمال سے گلٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ نظامین حضام کو بھی بہتر کرتا ہے یعنی ہمارے حضم ہونے کے نظام کو بہتر بناتا ہے بعض لوگوں کو موشن لگے رہتے ہیں کبھی کسی کو قبض رہتی ہے بعض کو تو ہمیشہ قبض رہتی ہے یا موشن لگے رہتے ہیں تو ان کے لیے السی کے بیچ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور جن لوگوں کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو جاتی ہے ان کے اکثر جسم میں زوزش آ جاتی ہے جوڑوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پر سوزش آ جاتی ہے ان کے لیے بھی السی کے بیچ بہت مفید ہیں اسی طرح جلتی امراض کے لیے بھی السی کے بیچ بہت زیادہ بہتر ہیں جن لوگوں کو دار وغیرہ چمبل وغیرہ بن جاتے ہیں جسے پنجامی میں دھدڑ کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور بعض لوگوں کی جلت کے اوپر دانے نکل آتے ہیں جلت خوشک رہنا شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی السی کے بیچ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے یعنی موسم کی تبدیلی پر بھی ان کو الرجی ہو جاتی ہے جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے تب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے خانسی لگ جاتی ہے زکام ہو جاتا ہے انہیں چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں ان کے لیے بھی السی کے بیچ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں شوگر کے مریض اس کا ایک چمچ کی بجائے دو چمچ روزانہ السی کے بیچ کے کھائیں تو ان کی شوگر کنٹرول رہے گی جو لوگ اپنے مٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں السی کے بیچ کا استعمال مٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جگر کی بیماریاں اگر آپ کو یرکان ہے یا جگر سکڑ گیا ہے جگر میں سوزی شاگی ہے اس کے لیے بھی السی کے بیچ بہت زیادہ فائدہ مند ہے